پاکستانی ٹیلی ویژن پر پینتالیس سال اپنے فن کے جلوے بخیرنے والی زہین طاہرہ کا شمار پی ٹی وی کے گولڈن دور سے تعلق رکھنے والے فنکاروں میں ہوتا ہے زہین طاہرہ نے اداکاروں کی ہر نسل کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور ہر دور میں ایک الگ شناخت کے ذریعے سامنے آئیں ان کے سامنے جتنا مرضی مشکل کردار ہوتا لیکن زہین طاہرہ اتنی ہی مہارت سے وہ کردار نباتی کے دیکھنے والے بس دیکھتے ہی رہ جاتے زہین طاہرہ سن 1949 میں بھارتی شہر لکھنو میں پیدا ہوئی کیام پاکستان کے دوران ان کا خاندان پاکستان ہجرت کر کے آ گیا زہین طاہرہ نے اپنے کریر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا اور پھر ساٹھ کی دہائی میں پاکستان ٹیلیویجن کا پاکستان میں آغاز ہوا اور زہین طاہرہ نے بھی اپنی اداکاری کا آغاز کر دیا شوقت صدیقی کے ناول پر مبنی ڈراما سیریل خدا کی بستی میں انہیں مین کردار مل گیا اور اسی ڈرامے کے بعد زہین طاہرہ کی کامیابی کا آغاز شروع ہو گیا ڈراما سیریل خدا کی بستی پاکستان ٹیلیویجن کے سنہری دور کا ایک گولڈن ڈراما ہے جس نے کافی مقبولیت حاصل کی اور آج بھی یہ ڈراما اتنا ہی مقبول ہے جتنا پہلے تھا زہین طاہرہ ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹ ڈرامے میں کام کرتی گئی زہین طاہرہ نے زیادہ تر ڈراموں میں ماں اور بیوی کے کردار نبھائے ہیں اور ان ڈراموں میں اپنی شاندار اداکاری کے جہور دکھائے ہیں زہین طاہرہ نے اپنے پینتالیس سالہ کریئر میں تقریباً سات سو کے قریب ڈراموں میں کام کیا ہے ان کے مشہور ڈراموں میں خدا کی بستی، عروسہ، ماسی اور ملکہ، شما، کالی آنکھیں، دیش پر دیش، دستک، وقت کا آسمان، راستے دل کے، کیسی ہیں دوریاں، دل دیا دہلیز، چاندنی راتیں، نور پر کی رانی، ببن خالہ کی بیٹیاں اور میرے قاتل میرے دلدار سمیت کئی سپر ہٹ ڈرامیں شامل ہیں زہین طاہرہ نے ڈراما انڈسٹری کے ساتھ ساتھ فلم انڈسٹری میں بھی کام کیا سن 1993 میں نظر الاسلام کی ہدایتکاری میں بڑھنے والی فلم خواہش اور سن 2015 میں سپر ہٹ فلم بن روئے میں کام کیا ہوا ہے فلم انڈسٹری کو زہین طاہرہ بہت پسند کرتی تھی لیکن ان دونوں فلموں کے علاوہ انہوں نے کسی فلم میں بھی کام نہیں کیا اور اپنا پورا فوکس ڈراما انڈسٹری کی طرف رکھا پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں کوئی ہی ایسا فنکار ہوگا کہ جس کے کریئر پر سات سوٹ ڈرامے ہوں اداکاری کے ساتھ ساتھ زہین طاہرہ نے ڈراما انڈسٹری میں بطور ہدایتکارہ اور پروڈیوسر کے طور پر بھی خوب شورت حاصل کی ہے اور زہین طاہرہ نے اردو سٹیج پر بھی اپنے پن کے جلوے بخیرے ہیں زہین طاہرہ کی فنی خدمات کی وجہ سے سن 2013 میں صدر پاکستان کی طرف سے انہیں تمگہ امتیاز سے نبازا گیا اور اسی ہی سال ہم ایولڈ کی طرف سے لائف ٹائم اچیومنٹ ان ٹیلی ویجن کا ایولڈ بھی زہین طاہرہ کو ملا زہین طاہرہ ڈراما انڈسٹری کی سینئر ترین اداکارہ سمجھی جاتی تھی زہین طاہرہ اپنی عمر کے آخری حصے تک ڈراموں میں کام کرتی رہی ایک طرف سے نئے آنے والے اداکاروں کے لیے زہین طاہرہ مشلے راہ تھی وہ اکثر شیٹنگ کے دوران اپنے جونئرز کو باتوں ہی باتوں میں بہت کچھ سکھا دیتی زہین طاہرہ کی ایک اور بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ جدید رجحانات کو اپنے اندر سمو لینے کا فن خوب جانتی تھی ان کے زیادہ تر ڈرامے سماجی ناہمواریوں معاشرتی روائیوں اور غریلو کہانیوں سے متعلق تھے زہین طاہرہ اداکارہ کے ساتھ ساتھ بہت اچھی گلوکارہ بھی تھی اور اکثر تقریبات میں وہ اپنی گلوکاری سے لوگوں کو محضوظ کرتی تھی سن 2019 میں زہین طاہرہ کو دل کا دورہ پڑا اور پھر ان کو کچھ دن وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا اور پھر 9 جولائی سن 2019 کو 89 برس کی عمر میں زہین طاہرہ انتقال کر گئی امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو فرینڈز اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں